نمسکار بھارت کے 73 میں 73 تا دیوست پر دیش واسیوں اور اسم واسیوں کو میری ہاردیک شب کامنا ہے آج کا یہ مہان دن دیش واسیوں میں ایکتا اور دیش بھکتی کی بھاونہ کو اور مضبوط کرتا ہے مطروں پندرہ اگست 1947 کو ہم ایک 73 راشت بنے انگریزوں کو بھارت چھوڑنا پڑا اور دیش کی باگڈور ہمارے نیتاؤں نے سمح لی دراصل یہ ایک سپنے کا عرم تھا جسے ہمارے پوروجوں اور سوطنتر سنانیوں نے دیکھا تھا ایک سوطنتر بھارت کا سپنا جو انہیک سنگرشوں اور بلیدانوں سے ساکار ہو پایا دیش کی سوطنترہ ہمارے پوروجوں اور پراتہ سمرنیے مہان سوطنترہ سنانیوں کے دشکوں کی تیاغ اور بلیدان کا پرینام تھی یہ وہ مہلا پروش تھے جو اسادھرن پرتیبہ درلب ساحس اور دور درشتہ سے بھرے تھے میرا یہ پرم سو بھاگیا ہے کہ آج مجھے اس پاون افسر پر اپنے سوطنترہ سے نانیوں کو شردہ سمن ارپیت کرنے کا افسر ملا میں اس افسر پر راشپیتہ مہاتمہ گاندی جی کو وشیش طور پر نمن کرتا ہوں جن کے پریرک نرتتو، اہینسہ اور ستیگرہ اندولن نے ہمیں انگریزوں سے سوادھینطہ دلانے میں مہان بھومی کا نبھائی میں شہید بھگت سنگھ، نیتا جی سباشندر بوس، کنک لٹا بروہ، منی رام دیوان، پیلی فوکن اور ان تمام ویر سپوتوں کو نمن کرتا ہوں جن کا بلیدان سے ہماری ماتر بھومی، گلامی کی بیڑیوں سے مکت ہو سکی ہم ان سپوتوں کے ہمیشہ رینی رہیں گے مطروں، آئیے ہم سوطنترہ دلوس کو اپنے سوطنترہ سنانیوں کے ادم میں سمرپن بھاو اور تیاغ کے روپ میں منائیں کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہم ایک سوطنترہ راشت میں وچرن کر رہے ہیں اور سوطنترہ کا سوادھ چکھ رہے ہیں انیس سو سی تالیس سے ہم نے سوطنترہ کے سات دشگوں کا سفر تیہ کیا ہے دیش کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آکانکشوں کو پورا کرتے ہوئے بھارت کو ایک مضبوط لوگتنترہ بنایا ہے نیائے کی سوطنترہ، سمانتہ اور بندت بہاو کے آدھار پر لوگتنترہ کی مضبوط نیو نے ہم بھارت کو وشو میں ایک اگرنی دیش بنایا ہے میترو، سوطنترہ ایک نیرنتر اور اتھک پریاس ہے سوطنترہ سے نانیوں کا انوصرن کرتے ہوئے سوطنترہ بھارت میں ہم بھی اپنا بڑا یوگدان دے سکتے ہیں برشتہ چار کے ورد لڑائی، ایون ساماجی برائیوں کو ورد کھڑے ہو کر ہم اپنے دیش کے ساماجی کے انجنیرنگ کے مضبوط دھانچے کو اور ٹھوس تتھارٹکاؤں بنا سکتے ہیں اپنی امانداری اور لگن سے ہم بھارت واسیوں کو تتھراشتر کو وکاس اور پرگتی کے نئے شکھر پر لے جا سکتے ہیں اس افسر پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی کو بھارت اور بھارت کے لوگوں کی سیوہ کا سنکلپ لینا چاہیے ہمیں ویجیان اور پرودکی، انجنیرنگ اور دمیتہ، کھیل اور انترکش ویجیان کے کھیتر میں نئے اوشکار اور افسر کے لیے اپنے یواؤں کے بھیتر کی کوشل اگنی کو پرجولیت کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں اپنے مہان سو تندتہ سے نانیوں کے مارک کا انوسرن کرنا ہوگا کہ لکشے سے پہلے کبھی نہ جھکیں نہ تھکیں آج ہم گرو کے ساتھ سوہم کو ایک مہان راشت کا ناغرک ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں ایک ایسا مہان راشت جو ویویدتاؤں سے بھرا ہے ویوید سنسکرتی، ویوید سنسکار، ویوید لوگوں کے سمنویت پریاس نے بھارت کو ایک مہان اور مضبوط راشت کا روپ دیا ہے آئیے سوطنتدہ اندولن کے پربل بھاو کے ساتھ ہم ایک جوٹ ہو کر دیش کے کلیان کے لیے آگے بڑھیں اور ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے سنیخت پریاس سے ایک نیو انڈیا کا مارگ پرشست کریں ایک بار پونا، تیہترمیں سوطنتدہ دیوست پر آپ سبی کو بدھائی ابھی نندن، جائے ہن